تو جناب میدان میں لگے نعرے زمبابر 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 اور اس کے بعد بابر آزم غصے میں آگے بابر آزم کے ہاتھ میں ایک بٹل تھی جو بابر آزم نے اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ تمہارے موہ پہ پالوں گا جس لڑکے نے بابر آزم کو زمبابر زمبابر بولا تو وہ جو ایک لڑکا تھا وہ پتان بچہ تھا اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے ہمیں آج پتا چلا ہے دوستو اس بچے کو اور اس کے باپ کو دونوں کو جیل میں ڈال دیا ہے دوستو یہ بڑی افسوس کی بات ہے دوستو فینس میدان میں آوازیں لگاتے رہتے ہیں آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اب ایک اور ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں جو پولیس والا ایک جو ہے وہ میدان میں سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بچے کو پکڑتا ہے بھئی بچہ کیا ہے بلکہ جو ہے وہ کوئی پندرہ بیس سال کا لڑکا ہے اسے پکڑ کے میدان سے باہر لے کے جا رہا ہوتا اور اس ویڈیو میں دکھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ لڑکے کو آرسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو جڑا جا رہا ہے بابر آزم والی ویڈیو سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس نے بابر آزم کو زمبابر زمبابر بولا تھا بھئی جس کے بعد بابر آزم نے اس کو آرسٹ کروا لیا دیکھیں کراؤڈ ہوتی ہے اور پھر وہ جو بول رہا تھا کہ تُو زمبابر یا تُو زمبابر وہ بچہ ایک پتھان لڑکا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اسے غصہ آیا ہو کہ زمبابر گھنٹا کچھ کر نہیں رہا ٹیم کے لیے تو اس ٹائم وہ ویڈیو دکھائی نہیں گئی تھی لیکن آج ہمیں پتا چلا ہے دوستو کہ گھنٹے نے اس سے ٹٹی آزم نے جو ہے اس ٹائم اس لڑکے کو پولس کے ہاتھوں پکڑوا لیا تھا اور بات میں ان کے گھر کا ایڈرس لے کر اس کو اور اس کے ابو کو دھونوں کو جو ہے وہ جیل بجوا دیا گیا ہے یار بڑی افسوس کی بات ہے پاکستان کا ایک وہ پلیئر جسے کل تک پورا پاکستان کنگ کہا کرتا تھا آج وہ زمبابر ہو گیا ہے اگر زمبابر ہوا بھی ہے تو اپنی وجہ سے ہوا ہے یہ سالہ زمبابر پرپورمنس ایک دم جیرو لیکن بھائی ہمیشہ اکڑتا رہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس سوال کا جواب ہم گراؤن میں دیں گے یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے اس نے ورلڈ کپ میں ایک بڑی پسکی ماری تھی ہم گراؤن میں دیں گے گراؤن میں بھی کچھ نہیں کر سکا لیکن بھائی اس بچے کے لیے کافی زیادہ دوستو یقین کریں میں بہت پریشاد ہوا ہوں جب سے مجھے پتا چلا ہے سپیشلی مجھے جو ہے نیوز آئی ہے کہ اس بچے کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے باپ کو بھی جیل میں ڈال دیا اس ویڈیو میں اصل میں ہوتا کیا ہے یہ جو لڑکا ہے نا آپ پی اصل کے وہ بھی جو عرکت مینجمنٹ نے کیوئی ہے وہ بھی کٹھی عرکت کیوئی ہے ٹھیک ہے مینجمنٹ نے یہ جو ہے وہ وہاں جو ہے رولز رکھے ہوئے ہیں کہ عمران ہار کے حق میں نیرہ نہیں لگا سکتے آپ یعنی کہ قیدی نمبر 804 نہیں آپ وہاں پر نیرہ لگا سکتے اور لوگوں کو آپ جو اس طرح سے بڑھگا نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو وار ہو رہی ہے نا اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی وہاں پر نیرہ نہیں لگا سکتے نہ ہی جا وہ اسرائیل کے حق میں نہ ہی فلسطین کے حق میں ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں وابر ہوئی ہیں وابر جن لوگوں نے جو آپ وہ فلسطین یا اسرائیل کے لیے نعرے لگائے بھئی ان کو بھی اٹھا کے باہر کر دیا پولیس نے اور جو عمران ہار کے حق میں نعرے لگا رہے تھے یا یہ جو عقوبت بن رہی ہے اس کے خلاف نعرے لگا رہی تھی ان کو بھی اٹھا کے باہر کر دیا یہ بھی ایک گٹیاں ترین ارکت ہے لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق ہے کوئی کسی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اگر کوئی بندہ جو عمران ہار کے ہاتھ میں نعرے لگا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اسے باہر کر دیں یا ارسٹ کر لیں بھائی مان لیتے ہیں پہلے تو اس بچے کی عمر کاپی جیادہ کم ہے کہ اس کو پولیس نے پکڑا ہے اگر اس کو جیل میں ڈال بھی دیتے ہیں یہ بھی تو سو بہت غلط ہے رول کے خلاف ہے اتنے چھوٹے بچے کو جیل میں ڈالنا اور پھر اتنا بڑا گناہ بھی کیا کیا ہے اس نے بول دیا کہ زمبابر یا تو زمبابر تو بھائی زمبابر نہیں ہے تو کیا ہے اور پھر اس بچے کا کیا قصور ہے جہاں پورا پاکستان پورا ہندوستان پورا افغانستان پوری دنیا کو پتا ہے کہ تو زمبابر ہے تو پھر اس بچے کا کیا قصور اور مان لیا کہ بچے سے گلتی ہو بھی گئی تو اس کے باپ کی کیا گلتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹا ہوا گریب بندہ اس کو بھی پکڑ کے ان لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے تو دوستو یہ ان کا ریل پیس ہے یہ ان کا اصلی چہرہ ہے جو ہندوستان میں آکے ٹھوس ٹھوس کے بریانیاں کہیں ان لوگوں نے اور اتنی اتنی ٹھٹیاں گراؤن میں کر کے گئے ہیں لیکن ایک بچے نے زمبابر کا نعرہ کیا لگا دیا کہ اس کو اور اس کی فیملی کو جیل کے اندر ڈال دیا اور پاکستان کے جیل تو ایسے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ کیوبا جیل سے جڑا کترناک ہے پاکستان کے جیل کہ ایک بار کسی گریب کو کر دیا اندر تو جندگی کرام ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے نکلتے نکلتے بیس سال لگ جاتے ہیں تب تک پتا چلے کہ اس نے گناہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے پی ایس ایل پی ایس ایل کے میچز میں بندے ہی نہیں آرہے کراؤڈ ہی نہیں آرہا کراچی جاگتا ہے بھئی کراچی جاگتا ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے یہ بات ہے ہم سلتے ہوئے آرہے ہیں لیکن کراچی سٹیڈیم میں پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے اور اب چار سوہ چار کروڑ میں سے ٹوٹل دو ہزار بندہ میں سٹیڈیم میں میچ دیکھتے نہیں آتا اور وہ آتے ہی نہیں ہے میدان میں میچ دیکھنے کے لیے آپ کراچی میں میچ رکھ کے بدنامی کیوں کروا رہے ہیں جہاں پر چار کروڑ کی آبادی سے دو ہزار بندہ بھی سٹیڈیم میں میچ دیکھنے نہیں آتا فری میں بھی تم اناؤنس کرتے ہو ٹکٹ پھر بھی نہیں لوگ آتے وہاں پر میچ رکھنے کا مقصد کیا ہے یار اس سے پہلے فیصلہ بات میں میچ ہوتے رہے ہیں انڈیا پاکستان کے وہاں پر رکھ لو کم از کم جہاں پہ کرکٹ کو دیکھا جاتا ہے رسپیکٹ دی جاتی ہے وہاں پہ میچ رکھو اب کراچی میں میچ رکھا گیا وہاں پر لوگ ہی نہیں آتے ایک تو سٹیڈیم میں انہوں نے حصول ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں آپ نے کھانا نہیں لے کے اندر جانا ہے پانی کی بٹل اندر لے کے نہیں جانا ہے آپ نے چارجر لے کے نہیں جانا ہے آپ نے پاور بینک اندر لے کے نہیں جانا ہے ان چیزوں سے بھی لوگ تنگ ہیں اور دوسرا جاوہ شادی والی کرسیاں لگائی ہوئی ہیں اس لئے وجہ سے لوگ تنگ ہیں ان پر بیٹ بیٹ کی جاؤ بندہ سوچ جاتا ہے اور ساتھ میں لوگوں کو انٹریسٹ نہیں ہے تو پی ایسے ل بری طرح سے فلاب ہونے لگا ہے کیونکہ کراچی میں لوگ آنی رہے ہیں اور میچز کراچی میں اور کہہ لیں چیمپنین ٹرافی ہم نے کروانی ہے فرض کریں کہ اگر کراچی میں چیمپنین ٹرافی کا میچ ہوتا ہے انڈیا تو آئے گا نہیں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہوتا ہے پاکستان تو چھوڑے انگلینڈ اور اسٹریلیا کا میچ ہوتا ہے وہاں پر ہزار بندہ بیٹھا ہوگا میچ دیکھنے یہ پی ایسے لگے پاکستانی لڑکے کلتے ہیں دو ہزار پھر بھی آگے ہزار پانسو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوئے اگر چیمپن ٹرافی کا میچ دیکھنے کے لیے کتنی بڑی جہاں بیستی ہوگی اس سے بڑی بیستی ہوگی کیا بیلکل ہی جو لوگ آنے ہیں اور بار بار کراچی میں بیچے رکھے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے اور لوگ میں سے بائی کارڈ کر چکے ہیں پی ایسے لگا نہ ہی جائے یہ بڑے کھلاڑی باہر کے لاتے ہیں ریٹائٹ کھلاڑی سارے آ رہے ہیں باہر سے اور پھر جن چیزوں سے پاکستانی نے بائی کارڈ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو پارٹنرشپ کی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے ہیں ساری سیچویشن وپل جو انڈیا میں ہو رہا ہے ومنز کی لیگ اس میں زیادہ کراؤڈ پی ایسے ل سے آ رہا ہے زیادہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں آئی پی ایل کی دیکھیں آئی پی ایل میں تو یہ حد ہو جاتی ہے وہاں پر جہاں ستن اسی ہزار کے قریب لوگ آتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے احمد آباد میں میچ ہوتا ہے لاکھ بندہ بھی آ جاتا ہے وہاں پر آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کے لیے اور یہاں پر جو آپ کراچی میں تو دوستو اس بچے کے لیے آواز اٹھانا کاپی جیدہ جروری ہے یہ بچہ اس ٹائم اپنے باپ کے ساتھ جیل کے اندر ہے دوستو تو بھائی اس کے لیے آواز اٹھانا آپ کے لیے ہمارے لیے یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے ویڈیو بنائیں اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں کہتا کہ جیدہ سے جیدہ لوگ دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کہ اور لوگ دیکھیں اور سپیشلی اس گھنٹے اس منافق خبیص ٹٹی آزم تک بھی یہ ویڈیو پہنچے کہ بھائی میں تو تھوڑا بہت تو تیرا عجت کر ہی لیتا تھا اور تھوڑا بہت مجاگ تو سبھی کرتے ہیں کہ چلو یار تُو زمبابر ہے گھنٹہ آزم ہے پاپڑ آزم ہے لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تُو کنجر آزم ہے تُو کنجر اس وجہ سے ہے کہ تیرے کو زمبابر بھولانے پہ تُو نے ایک بچے اور اس کے باپ دونوں کو جیل میں بند کروا دیا اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ تُو ایک کرکیٹر نہیں تُو بھی ایک آتنکوادی اور دہشتگرد ہے صرف تُو نے جرسی پہن لی اور تُو باقی دیشوں میں جا کے کھیل رہے یہ بات دوستو اٹھانی چاہیے آپ سب لوگوں کو اس ٹاپک کو آگے لے کے جائیے جتنا زیادہ ہو سکے دوستو اس ٹاپک پہ بات کیجئے کہ اس خبیص نے اس منافق نے جو ہے دوستو اس چھوٹے سے بچے کو پولیس سے پکڑوا کر جیل میں اور اس کے باپ کو بھی جیل میں ڈال دیا تو بھائی ہم اس بچے کے ساتھ ہیں کچھ بھی ہو جائے اس بچے کو ہم میڈیا کے درود جرور چھڑوائیں گے اور انصاف دلوائیں گے اس بچے کے لیے اور یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ اس نے دیکھا کہ یہ پتان ہے تو بھائی یہ میرے خلاف ہے بھائی یہاں پہ پتان پنجابی سندھی ہندو افغانی کوئی معنی نہیں رکھتا آپ غلط پرپورمنس کی ہے جیرو پرپورمنس ہے آپ کی آپ جس انٹرنیشنل میچ میں کلتے ہو اپنے گھر میں کلتے ہو سیریز میں کلتے ہو آپ نے سب میں ہگا ہے ٹٹی کی ہے اور اٹھا کے واپس کھائی ہے اور اب آپ نے سارا تو دوستو پاکستان کے پی ایسل کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پتان لڑکا ہے جس نے بابر آجم کو جمبابر ایسا کچھ سے بول دیا تھا جس کے وجہ سے بابر آجم جو ہے اس نے رییکٹ کیا اس کو گسایا اور اس نے جو ہے پولیس سے اریسٹ کروا دیا اس لڑکے کو ایسے کچھ ہی ہے سوشل میڈیا کو پر خبریں چل رہی ہیں جس کا کوئی ایسا کچھ اس کا کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ ریال میں اس کو اریسٹ کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے باقی ایسا سوشل میڈیا کو پر ویڈیو چل رہا ہے اور جیسا آپ نے ویڈیو دیکھا گی کوئی پاکستان سے جو یوٹیوبر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو دو ویڈیو اس کو جوڑ کر اس میں دکھایا گیا ہے اور کچھ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو کیاوال ان کو وہاں سے بہار نکلا گیا تھا جبکہ جو پتان وائی ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیئے اس میں بتایا ہے ایک بھئی ان کو اریسٹ کر لیا ہے اس کے باپ کو بھی اریسٹ کر لیا ہے تو ایسا کچھ ایسا ویڈیو چل رہی ہے لیکن ان ویڈیو کا کوئی خاص ایسا کچھ نہ تو پروف ہوتا ہے نہ کچھ ہی سچ کیا جھوٹ کیا کچھ پتا چلتا ہے بھاگی پاکستان سے ایسا ویڈیو آتے رہتے ہیں اور جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو یہ ایسی ریاکٹ کرنا بھی نہیں چاہیئے اور ایسا کچھ انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں تھا بلکہ کئی بار تو پلیئرز کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے ان کو پتا نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے لیکن پھر بھی فینس جو آتے ہیں وہ ایک کرکٹ جس کو سپورٹ کرتے ہیں جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہ وہاں پر آتے ہیں باقی ایسا یہ سب کچھ سوشل میڈیا کو پر چلتا رہتا ہے دوستو انڈیا اور انگلینڈ کا جو فیفت تیسٹ میچ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تین ایک سے جو انڈیا نے سیریز بھی جیتے لی ہے ایک فائنل میچ سٹ میچ رہ چکا ہے پانچوہ تیسٹ میچ اس میں دیکھتے ہیں کیا کچھ انڈیا پر فارم کرتا ہے اور پھر آئی پیل سٹارٹ ہو جائیں گے مارچ 22 سے تو آج کو دیوم بس اتنا ہے ویڈیو چلے گیتے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر سبسکرائب کرنا ہوتا کے لیے ویڈیو نزل دیمیں دیں تب تک لچہ ہی دیجا مارک